سولن کے کنڈا گھاٹ میں ایک یوک کے ڈنگے کے نیچے دبنے کے کارن گمبی روپ سے گائل ہونے کی خبر آئی ہے جس سے اپچار کے لیے سولن کے کشیتری اسپتال لائیا گیا جہاں سے یوک کو گمبیر حالت دیکھتے ہوئے آئی جی ایم سی شملا ریفر کر دیا گیا ملی جانکاری کے انصار فور لین کے کارے کے چلتے کنڈا گھاٹ پیٹرول پمپ کے سمیم ایک ڈنگے کو بنانے کا کام چل رہا تھا جس میں بیس ورشی ایک کپیل بھی مزدوری کا کام کر رہا تھا تب ہی اچانک ڈنگا بیٹ گیا اور اس کی چپیٹ میں آنے سے کپیل بری طرح گھائل ہو گیا کپیل کے چہرے باجوں اور ٹانگوں میں گمبیر چوٹے آئی ہیں ادھک جانکاری دیتے ہوئے ڈی ایس پی آمیٹ تھاکر نے بتایا کہ فور لین کا کارے چلتے ہوئے ایک مزدور جو شلائی کا رہنے والا ہے ڈنگا گرنے کی وجہ سے گھائل ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس کی ٹیم موقع پر ہے اور حادثے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی طرح کی لاپروائی پائی جاتی ہے تو دوشیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی کنڈا گھارٹ پولیس ٹیشن کے ایریا میں فور لیننگ کا کام ایکزیکیوٹ کر رہی فرم کے ساتھ کپل نام کا لڑکا جو ہے یہ وہاں پر سائٹ پر کام کر رہا تھا اور اولڈ یوکو بینک کی بیلڈنگ کے پاس ایک دنگا گرنے سے یہ کپل جو اس دنگے کے نیچے دب گیا جسے وہاں سپورٹ سے ریسٹیو کر کے ایک سوارڈ دوارہ آرچ سولن لائیا گیا آرچ سولن سے کپل کو آئی جی ایم سے شملہ ریفر کر دیا گیا یہ یوکو تحصیل شلائی ڈسٹک سرمور کا رہنے والا ہے اس میں پولیس ٹیم سپورٹ پر ہی ہے اور فیکٹس ویریفائی کر رہے ہیں جیسے بھی فیکٹس سامنے آئیں گے اس آدھار پر کارروائی عمل ملائی جیسے بھی فیکٹس سامنے آئیں گے